آج سے ٹھیک چار سال قبل متحدہ قومی موومنٹ ایمکیو ایم کے بانی الطاف حسین کی ایک تقریر ملک کے ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی اس تقریر کے الفاظ تو عدالتی حکم کی وجہ سے شائع نہیں کیا جا سکتے تہم اس تقریر کے بعد ہی یہ تاثر پیدا ہوا کہ اب ملک کے سیاسی منظر نامے میں الطاف حسین اور ان کی ایمکیو ایم کی فلحال کوئی جگہ نہیں رہی اس تقریر کے بعد نہ صرف ریاست کی جانب سے الطاف حسین کی تقریر نشر و شائع کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی بلکہ خود ان کی اس ایمکیو ایم کے بھی ٹکڑے ہو گئے جو کسی زمانے میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوتی تھی اور انیس سو اٹھاسی کے بعد پاکستان کے وفاق میں قائم ہونے والی کسی بھی حکومت کا ان کی حمایت کے بغیر قائم ہو جانا یا وجود برقرار رکھنا ناممکن سمجھا جاتا تھا تو کیا الطاف حسین اور ایمکیو ایم کو اروج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے عطا کیا تھا جس پر لان تان نے انہیں اس حالیہ زوال سے دوچار کر رکھا ہے یا پھر اس اروج و زوال میں کوئی حصہ شخصیت پرستی ذاتی انا اور آمرانہ طرز سیاست کا بھی ہے جس کے سہر سے ایمکیو ایم اور الطاف حسین دونوں ہی کبھی آزاد دکھائی نہیں دیے یہ پاڈکاسٹ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں سعید سوہیل پانچ جولائے انیس سو ستتر کو پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل زیاء الحق نے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا اس فوجی بغاوت کو ملک بھر میں عوامی مدد اور حمایت حاصل نہیں تھی اور زیاء حکومت سیاسی حمایت اور پذیرائی کی متلاشی تھی تب تک قیام پاکستان کے وقت اردو بولنے والوں کی اکثریت کو ہندوستان سے آ کر کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں عباد ہوئے تیس برس ہو چکے تھے ایسے میں ظلفکار علی بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کے تحت اہل کراچی کو میرٹ یا قابلیت کے بجائے کوٹا سے ملازمت اور تعلیمی داروں کے داخلوں میں حصہ ملتا اور قابلیت کی بجائے رہائشی علاقے کو فوقیت دی جاتی تھی کوٹا سسٹم رائش کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں چونکہ تعلیم یافتہ اور زیادہ قابل عبادی رہتی ہے اس لیے تمام داخلے یا ملازمتیں کراچی یا سندھ کی شہری عبادی میں بڑھ جاتی ہیں اور ملک کے دیگر علاقوں کے لوگ ان سے محروم رہ جاتے ہیں کراچی میں رہنے والے اختر رزوی اور رئیس امروہی جیسے ممتاز افراد اس وقت شہری حلکوں میں بطور مدبر اور دانشور اپنا الہدہ مقام رکھتے تھے یہ دونوں حضرات بھی کوٹا سسٹم کو قابلیت کے خلاف نائنصافی سمجھتے تھے اور اس کے شدید مخالف تھے اس شہری عبادی کے بڑے حصے کا خیال تھا کہ کوٹا سسٹم جیسی نائنصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سندھ کی اردو بولنے والی عبادی کی کوئی سیاسی نمائندگی نہیں دراصل اختر رزوی اور رئیس امروہی جیسے ممتاز شہریوں نے کراچی کے نوجوانوں کو اپنی نمائندہ سیاسی تنظیم بنانے کا رہنما خیال پیش کیا اور تنظیم سازی کے لیے سیاسی مواد اور تربیت فرہم کرنے میں بھی سب سے اہم کردار دا کیا سترہ ستمبر انیس سو ترپن کو اسی کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین نے ابتدائی تعلیم کامپریہنسیو ہائی سکول عزیز آباد سے مکمل کی سن انیس سو ستر اکتر کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کوئس کرنے کے لیے نیشنل سروس کی ایڈٹ سکیم میں شمولیت اختیار کی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فوجی تربیت کے فوراں بعد وہ خود بھی پاکستانی فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو گئے انیس سو چوہتر میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مایکرو بائیولجی میں بی ایس سی کیا پھر کراچی انیورسٹی کے شعبہ فامسی میں داخلہ لیا جہاں گیارہ جون انیس سو اٹھتر کو الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر سٹوڈنس آرگنائزیشن اے پی ایم ایس او قائم کی کئی برس تک الطاف حسین اور ان کی نو ملود تنظیم کو تعلیمی داروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا تاہم شہری سندھ کے احساس محرومی و مایوسی اور جواب میں انتہائی پرکشش ناروں کے سہارے طاقت اور تشدد پر مبنی مخالفت کے باوجود بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کرتی یہ تنظیم شہر کے کئی تعلیمی داروں میں جا پہنچی الطاف حسین اس دوران کئی بار جمعیت کے براہراس تشدد کا نشانہ بنے اور پھر جب تین فروری انیس سو اکاسی کو ان کی تنظیم کو تعلیمی داروں سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا تو دیگر ساتھیوں کے فیصلے کے تحت اس تنظیم نے شہری علاقوں میں سرگرمیوں کا آغاز کیا جہاں اسے خوب مقبولیت اور پذیرائی ملنے لگی ایمکی ایم کی جانب سے کراچی کے پہلے میئر اور پھر پارٹی کے سب سے سینئر رہنما سمجھے جانے والے ڈاکٹر فاروق ستار نے گفتگو میں جنرل زیا کی فوجی حکومت کی جانب سے الطاف حسین کی سرپرستی کو تسلیم کیا انہوں نے بتایا کہ جمعیت کے تھنڈر سکوڈ نامی مسلح بازو نے یونیورسٹی سمیت قریباً تمام تعلیمی داروں میں ہمارا داخلہ بند کر دیا تو پانچ فروری کو الطاف بھائی نے فیڈرل بی ایریا میں تارک مہاجر کے گھر ہونے والے اجلاس میں کہا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے پیچھے جنرل زیا الحق ہیں ان کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ وہ اے پی ایم ایس او کو اسی اجلاس میں ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ تشدد کی سیاست میں نہیں جا سکتے اگر ایسا کیا تو انہیں ڈھر تھا کہ ان کے سارے کارکنان اور رہنماں مارے جائیں گے مگر اجلاس کے شرکہ کے جذباتی تبادلہ خیال کے بعد اے پی ایم ایس او کو شہری علاقوں میں لے جانے کا فیصلہ ہوا سب سے پہلا یونٹ افاق احمد نے لانڈی میں بنایا یہی افاق احمد آگے چل کر علطاف حسین کے سب سے بڑے مخالف اور ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ بنے فاروق ستار کے مطابق 1983 میں علطاف حسین امریکہ چلے گئے اور جب 18 مارچ 1984 کو اے پی ایم ایس او کی قیادت نے مہاجر قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم بنانے کا اعلان کیا تو علطاف حسین ملک میں موجود نہیں تھے لیکن عظیم احمد تارک، سلیم شہزاد اور تارک جاوے جیسے ابتدائی ساتھی علطاف بھائی سے رابطے میں تھے چورنگی پر ٹرافک کے ایک حادثے میں سرسید گرلز کالج کی ایک طالبہ بشرا زیدی کی جان چلی گئی طالبہ کی ہلاکت پر شروع ہونے والا اتجاج شام ہونے تک لسانی رنگ اختیار کر گیا اور اردو بولنے والے شہریوں کا اتجاج پبلک ٹرانسپورٹ کے بیشتر پشتون مالکان کے خلاف محاذ کی صورت میں ڈھل گیا اسی اسنا علطاف حسین امریکہ سے واپس آ گئے فاروق ستار نے بعض تجزیانگاروں کی ارائے تو یہ اکثر مسترد کر دی کہ ایم کیو ایم کو معاشل لاؤ نے پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا مگر وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نرم گوشہ ضرور تھا وہ کہتے ہیں بنایا جنرل زیانے نہیں تھا مگر معاشل لاؤ دور میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں تو یہ کھلی غمازی ہے کہ ساری توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب تھا وہاں پانچ لوگ جمع ہو جائیں تو دفعہ اکسو چوالیس لگ جائے گی اور ہم کورنا میٹنگ علاقوں میں کر رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا ان کے بقول پوسٹر لگانے کے جرم میں ڈاکٹر عمران فاروق بدر اقبال اور احسن خان شہروانی گرفتار ہوئے تھے مگر دو دن بعد زمانت پر رہا ہو کر آ گئے رہائی سے قبل ان سے صرف اتنا دریافت کیا گیا کہ آیا ان کا تعلق پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز سٹورنس فیڈریشن سے تو نہیں فاروق ستار کہتے ہیں کہ پاکستان کی غلی سیاست کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اس سٹیج پر بھی میں یہ تسلیم نہ کروں کہ ماشال لاؤ نے نرم گوشہ دیا تو میں انصاف نہیں کروں گا میں مانتا ہوں کہ جگہ دی گئی تھی اے پی ایم ایس ہو یا ایم کیو ایم تعلیمی داروں اور علاقوں میں جب دونوں تنظیموں کا جادو سر چڑھ کر بولنا شروع ہوا تو محلوں میں کورنا میٹنگز جلسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک مظاہرہ بانی پاکستان کے مزار پر ہوا جہاں الطاف حسین کو پاکستان کا قومی پرچم جلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں فوجی عدالت سے نو ماہ اور شاید پانچ کوڑوں کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا جب اربن سن میں لسانی سیاست شروع ہوئی اور مخالف جماعت اسلامی کو زبدس سیاسی نقصانات کا اندازہ ہوا تو دونوں تنظیموں میں ٹرف وار یعنی علاقہ گیری کا آغاز ہوا اسی دوران سہراب گوٹ کے علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کاروائی کی سہراب گوٹ پشتون اکثریتی عبادی کا علاقہ تھا اور اس آپریشن کے فوراں بعد مہاجر اکثریتی عبادیوں علی گڑ کالونی اور کسبہ کالونی میں فائرنگ کے پر اسرار واقعات ہوئے جن میں درجنوں افراد مارے گئے اور اسے سہراب گوٹ آپریشن کا رد عمل سمجھا گیا اس کے بعد پشتون اور مہاجر عبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی جس کالتاف حسین اور ان کی ایمکیو ایم کو زبردست فائدہ ہوا اور ڈر اور خوف کی یہ فضاء دراصل ایمکیو ایم کو مضبوط کرتی چلی گئی مطبولیت ملی تو ایمکیو ایم کا تنظیمی دھانچہ منظم کیا گیا یونٹ اور سیکٹر کی سطح پر تنظیم سازی میں سب سے اہم کردار ڈاکٹر امران فاروق نے ادا کیا امران فاروق ہی وہ رہنما تھے جنہوں نے پارٹی کے آئین میں وہ تباہ کن شک شامل کی جس کے تحت تحریک کے سربراہ الطاف حسین کسی کو جواب دے نہیں رہے بلکہ حتمی فیصلے کا اختیار بھی انہیں ہی دے دیا گیا زیادہ اور میں صرف بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے تو نمائندگی سے محروم آم لوگوں کو ایمکیو ایم کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی ایمکیو ایم نے محول کا فائدہ اٹھایا اور آٹھ اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی موسلہ دار بارش کے باوجود دو گھنٹے تک شولہ بیانی کرنے والے الطاف حسین نے اس جلسے میں وہ جوہر دکھائے کہ لوگوں کو آج بھی پی آئی اے بڑے بھائی کی ائر لائن کے طور پر یاد ہے تباہم لوگوں کو شولہ بیانی پر قدرت رکھنے والے الطاف حسین میں اپنا ایک جارے اور زبردست ترجمان دکھائی دیا جیو نیوز سے وابستہ سینئے صحافی مظر عباس کہتے ہیں کہ نشتر پاک جلسے کی کامیابی نہیں الطاف حسین کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور ان کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں ایمکیو ایم نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار ایمکیو ایم کے پہلے میئر منتخب ہوئے سن 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو الطاف حسین کی ایمکیو ایم نہ صرف کراچی اور حیدر آباد کی تمام نشستوں پر فاتح رہی بلکہ سن کے کئی دیگر شہری علاقوں میں بھی نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی پھر حیدر آباد میں حیدر بخش جتوئی چوک پر ہونے والے جلسے میں جاتے ہوئے الطاف حسین کے کافلے پر سہراب گوٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ ہوا جو ہمیشہ ایک معمہ رہا مظہر عباس بتاتے ہیں پرسرار اس لیے کہ وہاں بعض ایسے پولیس افسران موجود تھے جنہیں اس وقت وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں حیدر آباد میں تقریباً دو سو پچاس افراد حلاق ہوئے اور بعد میں کراچی میں بھی فائرنگ کے واقعات میں تقریباً ایک سو پچاس کے لگ بھگ لوگ مارے گئے مگر اس قتل عام کی وجوہات کبھی سامنے نہیں آسکیں سن انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں شہری سندھ پورا امکیو ایم اور دہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی امکیو ایم بلا شرکت غیر کراچی کے سیاسی بلدیاتی انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی سترہ آگست انیس سو ستاسی کو تیارے کے حادثے میں جنرل زیا کی ہلاکت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے مگر نو منتخب وزیر آزم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ بینظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے مظہر عباس بتاتے ہیں کہ اسلم بیگ کے زمانے میں بینظیر الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہوئیں اور پھر اکتوبر 1989 میں وان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بمشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق قان نے برطرف کر دی تجزیہ نگاروں کے مطابق بینظیر نے اس کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر خفیہ اداروں اور جنرل بیگ کو قرار دیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ جنرل بیگ نے سیاسی قوتوں کو استعمال کر کے پیسے اور طاقت کے بل پر ان کی حکومت ختم کروائی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ افاق احمد نے جارحانہ انداز سے بتانا شروع کیا 1989 کی بات ہے جب اسلم بیگ آرمی چیف تھے انہوں نے مدو کیا تو میں الطاف حسین اور یوسف ایڈوکیٹ یونس حبیب کے گھر گئے تھے وہاں اسلم بیگ نے الطاف حسین سے کہا بھائی قومی دھارے کی سیاست کیجئے اب آپ لسانی سیاست کو خیر بات کہہ دیجئے آپ کا آگے مستقبل ہے افاق احمد کے مطابق جنرل بیگ کی اس بات پر الطاف حسین نے رسمن کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے وسائل کہا تو اسلم بیگ نے یونس حبیب سے کہا اور یونس حبیب نے فوراں پیسے دے دیئے افاق احمد نے دعویٰ کیا کہ واپس آتے وقت انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی الطاف حسین سے کہا آپ نے قومی دھارے کی سیاست کی بات کی ہے تو اگر آپ مہاجر تحریک کو ختم کر کے قومی دھارے کی سیاست کسی اور نام پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے مذہر عباس سمیت کئی تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے پر اپنے حامیوں پر مشتمل حسب اختلاف کا بلوک قائم رکھنا چاہتی تھی جنرل بیک کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفی جتوئی اور دیگر کو ملا کر کمبائنڈ آپوزیشن پارٹی بنوائی گئی ملک پھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شہرہ قائدین پر بہت ہی بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا بعد میں جتوئی صاحب نے تسلیم کیا کہ اسلم بیک صدر بننا چاہتے تھے اور جتوئی صاحب کو تاثر تھا کہ وزیر آزم وہ ہوں گے جب صدر غلام اساق خان نے اسلم بیک کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز فوجی سربراہ مقرر ہوئے اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی ایمکیو ایم کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا مگر اس کے اصل منبع یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں چوک ہو گئی الطاف حسین اور ایمکیو ایم نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں بہت سے وار ارادی یا پھر غیر ارادی طور پر غلط بھی ہوئے ان میں فوج کے میجر قلیم کو لانڈھی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی پاکستان میں طاقت کے سرچشموں کے قریب رہنے والی ایک شخصیت کے مطابق ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ جنرل آصف نواز کی فون کال آئی تو الطاف حسین نے خود بات کرنے کی بجائے مران فاروق کو کہا کہ تم بات کر لو انہوں نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف حسین مصروف ہیں آپ مجھے بتائیں تو جنرل آصف نواز آگ بھگولہ ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا اکتوبر 1990 کے پارلمانی انتخابات کے بعد جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوجی اسٹابلشمنٹ نے کس رہنما کو ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف فوجی آپریشن کا مشورہ دیا یہ آپ جلد ہی جان پائیں گے پاڈکاسٹ کے دوسرے حصے میں اس پاڈکاسٹ کے سکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی جعفر رزوی ان کا تحریر کردہ آرٹکل آپ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں